ہم انہوں سے ہتھ گرائیوں کو لاباندھت کیا اور اب سمیہ وہاں کے قرآن میں تاریکرم کو گتی دیتے ہوئے ہمارے اشوت نگر بیدان سوا چھتر کے تدکال پور بدایت ہم سب کے لارلے مانیے جج پال سیمی جج جی کو آمندرت کر رہا ہوں کرپہ پتھا رہا ہوں اور آج کی اس مہتی سوا کو سمبودت کر رہا ہوں مانیے جج پال سیمی جج جی آج ہمارے کی منج پر ایسے دو ستارے براجمان ہیں کہ جن کو پورے دیش کی جنتہ دیکھ رہی آسا بھری کرنوں سے ہمارے پردیش کے یسسری اور سمیہ دن سیل مکھ منتری پرم سردیش شعراج سنگ جی اور ہم سب کے لارلے نیکا جو ہمیرہ ہمیشہ ہمارے سبتوں میں ہمارے ساتھ ہمارے بھیٹران ہمارے ساتھ پڑے رہے ہیں ایسے ہمارے پرم سردیش شریف مہارا جوتراز سنگی آجی منج پر اپس سے سبھی سردیش جن آدھانی جن اپس سے سبھی میرے بھاگ بتاتا ناغریک بندوں میری ماتوں میری بہنیں میرے مطروں میرے ساتھیوں سبھی سمماننی مد داتا بندوں ساتھیوں آج بڑے صحبہ کا دن ہے کہ آپ سب لوگوں نے جب مجھے بتائیت منایا تھا اور سلیمنٹ مہارا جی آدھان پر پٹیس میں کانگریز کی سرکار بنائی تھی تو ہم کو امی نے تھی کہ اب ہمارے چھت میں پرکاس کی گنگا بہے گی لیکن 18 سال 18 ماہ کے پچھلے کانگریز کے اس پاسن میں میں اہمیلے تھا آپ کے آسی رواز سے لیکن یہاں پہ مغاولین کے ہمارے بتائیت برجین سیم جی ہم لوگ لگاتار 18 مہینے ماننی کمالاچی سے سارے منطریوں سے گھڑ گھڑاتے رہے کہ ہمارے چھت میں ہمارے چھت میں کچھ بیپاس کاری آپ دے دیں ساتھیوں ہم لوگ ایک اینٹ پنگ لگانے کی استطیق میں نہیں تھے جنہیں آپ نے اہمیلے بنایا تھا یہ استطیق پچھلی سرکار میں ہماری تھی اور آپ جب میں ہم لوگوں نے پورا بھٹنا کرم میں آپ کو بتا ہوا بات میں پہلے میں آپ کو بتا رہا چاہتا ہوں پہلی بار ماننی شدہ سینجی سے ملا شریمت مہاراج نے مجھے نردیش دیا کہ جائیے مکمندری جی سے ملیے اور چھتر کے برکاس کاریوں کے بارے میں مان کریں اسے بات کریں ساتھیوں مجھے یہ کہتے ہوئے حرص ہو رہا ہے کہ جب اٹھارہ مہینہ میں ہم پرچھلے مکمندری کے پاس آتے تھے ان کے پاس ہماری بات کو سننے کے لیے سمیں نہیں ہوتا تھا آپ کی سمسیہوں کو سننے کے لیے سمیں نہیں ہوتا تھا اور جب میں سردیش شراشنجی سے ملا انہوں نے مجھے پٹھایا آدھے گھنٹے تک چھتر کی ایک ایک سمسیہ پہ انہوں نے میرے ساتھ دسکس کیا اور اُس کا پھرینام ہے کہ آج ایک سو اٹھاسی کروڑ ایک سو اٹھاسی کروڑ کے بکاس کارلوں کا شو بارم ہو رہا ہے آج جب ہم پھرچی سرکار میں ہینکم کو مانگنے جاتے تھے کہ ہماری ماں میں ہینکم کی جدورت ہے تو ہم سے کہا جاتا تھے کھجانا کھالی ہے کہاں سے گارا دے ہینکم ہم لوگ آج گوپاٹسی جو ہم کامریز میں ہیں آپ میں سے کئی لوگوں کے پریشتے ہیں ان سے کہنا کی وہ قسم کھا کے کہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ جاتے تھے لیکن وہاں پہ اشوک نگر جلے کو پڑھایا جلا کر کے رکھا گیا تھا گوپاٹسی کا دوبار تھا کہ وہ ہمارے جلے کے بدایتے ہیں تو ہمارے ساتھ وہ بھی پیسرائیتے ہیں پھر ہم لوگوں کو پوری ستال ہم تینوں ایمیلے مکمانتری جی سے مانتریوں کے لراتار ملتے رہے دب جا کے پورے جلے کو چار بھکاس کھنڈوں کو سکتر ایک کو مہمجور کا راگات کرا پائے تھے ایک بھکاس کھنڈ یعنی میری ایک جنان کھنڈ کو ایک ساتھ میں اٹھارہ ہے ان کو منجور کرا پایا تھا میں یہ استیتی تھی پچھلی سرکار میں اور جب سرطہ شبراہ سینجی سے میں نے نیرے دن کیا تو سرطہ شبراہ سینجی نے کہا مہاراہ نے کہا کہ تُو ہینڈ پم کیا مان رہا ہے ہم تُوہے ہینڈ پم کا منطری بنا کے دے دیتے ہیں تب سے لگاتا ساتھیو ماشینیں چل رہیں گے لگاتا میرے کو دو سو ہینڈ پم ہوگا ہمیں ماشینیں چل رہی ہیں یہ بھر کے ٹھوٹ میں ساتھیو جب میں ماننی اپنگریز سے بلا آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور کھل لوگوں سے جو بڑی بڑی بات پچھلے پچھلے پچھا ساتھ پچھا ساتھ ساتھ جت پارک انڈیز میں راج کیا انہیں ایک پردان منطری ہوئے ان کے منگے سے بات کو نہیں آئے کہ گریب کی کنیا کے ہاتھ پیرے کیسے ہوتے ہیں اس کی کیا تکلیف ہوتی ہے کیوں یہ چیزیں دل جس کے اندر ماننی دل ہے جو ماننی پر سمیردانوں سے پرکون ہے وہ عام آدمی کی سمسیہ سمجھتا ہے عام آدمی تکلیف جانتا ہے اور جب سیورا سینجی کو کھنسی بنے انہوں نے سب سے پہلے لاننی لسوی ہوتے چلائی کہ گریب کی بچی بھی اگر ہے اس کو جیمن میں جب وہ اپنا جیمن شروع کرنے جائے گی وہ کو کوئی تکلیف نہ ہو کہدہ ہوتے سی اس کے خاتے میں پیر سے ڈالے جائیں گے کہ وہ کون کرائے گا ماننی سیورا سینج جس کا کار کرائے گا اور جب اس بچی کی شادی ہو گئی تو ماننی سیورا سینجی نلائز بکمتری جواب کنی آزان کی ہو جانتا ہے اور انہوں نے تک بکمتری اس طرف سے سیورا سینج جس کا کنی آزان کریں گے اور اس کے خاتے میں پیسے ڈالے جائیں گے یہ چیز میں پوچھنا جاتا ہوں پچاس پار سے جو لوگ دیس پر راج کر رہے تھے ان کے دماغ میں کیوں نہیں آئی تھی گریب کی پریشانی کیا ہوتی ہے گریب کو اپنی بھنسی کو پارت پوچھن کرنے میں کیا تفقیم ہو دی ہے گریب اپنی بھنسی کی شادی کیسے کرتا ہے یہ بات صدا سینجی کے دماغ میں دیس میں گریب آدمی حد سے چھپر بنا کے رہ رہا ہے تاک پر بیٹھ کے رہ رہا ہے اس کو رہنے کو جانے میں یہ جو پچاس پار سے راج کر رہے تھے ان کے دماغ میں کیوں نہیں آئی یہ جو موڈی جی کے دماغ میں ہی آئی کہ ہر گریب کا پکتا مکان ہونا چاہیے اور ساتھ جو پچھلے سہ ساتھ سے آپ دیکھ رہے ہیں پردان منتری آواز سے ہوتا ہم ہے جو گریب ماتا بہنے جو گریب بھائی کبھی انہوں نے کلپنا کے اتنی کی تھی کہ ہم اید کے مکان میں رہیں گے ماننی پردان منتری موڈی جی اور ماننی سیراس سینجی انہوں نے گریبوں کا وہ سبتہ پردان کیا جو دیکھنے میں ڈردے دیکھ ہمارا کبھی پکتا مہان ہوگا ساتھ جو نے محضور کرنے کی بات کہ یہ ساری چیزیں آخر دھرین موڈی جی یہ سبراہ چیزیں جو آپ نے کیوں آتے ہیں چونکہ ان کے سینے میں گریب کارداز ہے گریب کے لیے ان کے منہ تکلیف ہے کسی نے ان کے منہ یہ بات آتی ہے اور میں آپ کو بتاؤں یہاں کہ جو بھی کئی پڑے لے کے لڑکے ہیں وہ پتہ کریں پچھلوی کانگریز کی سرکار میں کانگریز کی سرکار میں دو لاکھ پردان منتری آواز یعنی کٹی رہے ڈلی کو پاپس بیل کیٹ تھی اور بننے نہیں تھی ہم لوگوں کی یہ پچھلوی سرکار میں ترہا ساتھ جو کسانوں کے بھیمے کی راسی چھوڑاہ 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 کی اگر نہیں آتے تو جو ابھی بھیمے جل رہا ہے آپ کو یہ ملتا نہیں کیوں کہ بیمہ کے پیسے ہم کسانوں کے تو کھٹ رہے تھے بینکوں میں لیکن سردار نے بیمہ کمپری کو جمعنی کر آجیں ماننے مکومنٹری جی رہے جیسے ہی شپتلی جو سامنلہ جی کہتے ہیں کہ خجانہ خاری ہے اور جب سبراد سنگی پیٹھے وہ انہوں نے سرکال بائیس سو کروڑ روپے بیمہ کمپری کو جمع کیے جس کے بدلے میں آج کسانوں بھونے ہزار کروڑ روپے جیسے ہزار کروڑ روپے بیمہ کسانوں کا بیمہ کسانوں کا بہت کم آیا ہے جب کمی اُساں گھوڑا تھا کچھ کسانوں کو میں نے جلادی شہدے جسی دن بات کی تھی جلادی شہدے نے بھوپار بھی بات کی تو وہاں کمپری کے لوگوں نے کہا ہے کہ اس میں کئی ہزار کروڑ روپے ہزار کریں گے لیکن میں شرطے ہزار کرتا ہوں اس کو آپ بیٹی کا تک سے دیکھیں کہ کسانوں کو بہت کم بھیمہ آیا ہے کرپے آپ اس کو خورت مہاریٹنگ کریں اور یہ کسانوں کے ساتھ یہ اٹھائی نہ ہو جو پچھلی سرکار کرتی رہی ہے میرا آپ کے یہ بیوینا دیں مہاریٹنگ کروں گا کہ ابھی بارس آتی بارس ہو گئی ہمارے چیتر میں جس سے کسانوں کا تویاں بھی سو پرتیشت جو کٹو آ رہے ہیں ہاروشتر کا پیشتہ جو بھچے دینا پڑ رہا ہے لیکن کٹوانا مجھول ہے کہ کھے دو کساب کرنا ہے آپ سے نویدن ہے اس کا آپ ملاتی شہدوں کو نردیس ہے اُس کا سر دے بلکل ایمانداری سے ہو اور کسانوں کو اُس کا جو جو تکلیت ہے وہ اُس کی خود ہو اور اُس کو یہ ایمان کا محاوزہ ملے یہ میرا آپ سے نویدن ہے اور ایک مہمانی مکمانی سے نویدن ہے ہم کس رانکور میں بیٹھی ہے سن دو ہزار میں ہزار دو ہزار لوگوں کو پٹھتے ہوئے تھے پٹھتا جس جمین کا ہوا جمین کا ہوا دو ہزار سے خود ہی وہ خیدی کر رہا ہے لیکن اُس تک ہسرے میں درج نہیں لیا آج کا اس کے اُس کو نقصان ہو رہا ہے کہ ایسیسی نہیں بڑھا پا رہا گریب آدمی ہے جس کو پٹھتا ہو رہا تھا آپ جلا پرسانس کنو ریزن میں کہ یہ احیان چلا کے جل لوگوں کو پٹھتے ہوئے جو سمائے ان سب دے پٹھتے عمل کرائے جائیں یہ لیے آپ سے نویدان ہے اس کے لیے ایک نویدان ہے کہ راجپور میں ایک حقیق کرمن کہہ سکتے ہیں جیسے لوگ پلگوں پچاس اور سو سو ساتھ سے مکان بنا کے رہ رہے تھے پچاس اور سو سو ساتھ سے مکان بنا کے رہ رہے تھے راجپور میں لیکن ایک ڈیکٹین ہے ہائی کورٹ میں جا کی راج کا لگا دی کہ یہ حقیق کرمن ہے اور لگوکہ سو ڈیو سو لوگوں کے مکان بھئیہ جنہیں پچاس پچاس ایک ایک کروڑ کے مکان بناتے ہیں سو ساتھ سے رہ رہے تھے ہائی کورٹ نے عادیز دے دیا اور اس میں شریفانت مہاراج ہے بہت پریاد کیا بڑے 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 بکیروں سے بات کریں لیکن کی ہائی کورٹ کا ملنے تھا سپریم کورٹ میں ہم نے بھیجا اُس میں نے نہیں بدل پائے ان لوگوں کے مکان پودے جیون بھر کی بہدہ جیون بھر کی کمائی نسک ہو گئی میرا نیویدن ہے وہ ہمیں تک بچارے بھیجا کر رہے ہیں جب کیا اُن کے بارے میں آپ جب بچار کریں اُن کا عویدن بھی میرے پاس ہے اُن کو کہیں دوسری جگہ یا اگر ہو چکتا تو خاص کی جگہ اُسی جگہ اسی طرح میری بیدان سوا کے ایک شاڑوں رام ہیں کئی دارونیاں ہیں بھر کھیڑی ہے شکنہ سے پاس ہاں کلی لوگ جو برسوں سے رہ رہے ہیں لیکن وہ آبادی بھوشت نہیں ہیں جس سے اُن کو ہر آئے دن اُن کو یہ ڈر رہتا ہے پتہ میں ہمارے 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 آئے دن اُن کو لوٹ سنجھ جاتے ہیں میرا نیویدن ہے جتنی بھی جگہ ایسی ہے آبادی بھوشت نہیں ہیں لوگ وقان بنا کے رہ رہے ہیں آبادی بھوشت کرا کے اُن کو جیون کا جو کہ یہ اُمید آپ کے علاوہ اور کسی سے کی نہیں جا سکتی اسی طرح میں ایک اور نیویدن کسانوں کا بھی آپ کے کرنا چاہوں گا کہ نامنٹرنٹی کرتی چٹل کر دیا کچھری سرکار میں کہ آن میں جمین بیل کیا میں نے بیل کی رشتی کرتی پیسہ لے لیا میں تو پردیش چھوڑ کے چلا گیا اب اس کو پرکرنٹ در جو رہا نامنٹر کے لیے کہا جا رہا ہے تک پہلے مالک پھلا ہوا کی پتہ سدا کے سامنے میں کہیں گے جب رشتی کریں اسلام بیوٹی بھی ہے یہ رشتار کا نام دیکھنا ہے نامنٹر میں جو دیکھت ہو رہی ہے کہہ دے تنچاہ جے تکاہ نامنٹر کرتی تھی اب وہ پرتیجہ اور جنی لوگ ہیں یہ کچھ ہے ٹھیک ہے میں بہت ساری لوگوں کی سمجھکا ہے میں سنشت میں پڑھوں گا تو آپ نے کہا میرے ہشوکرنٹ کی میں نے آپ کو جو تکاہ کیونکہ میرے ایک نیویدن پر میرے ایک نیویدن پر ایک سو اٹھاسی کروڑ روپے اگر میرے چیندر کی جنتہ کو دے دیئے امید ہم سب لوگوں کی آسانوں اور بڑھ دیں گے بھائیہ سے جو مانگیں کہ وہ ملے گا ملے گا ایک بھائیہ بھائیہ کو بنایا تھا آج جا کے دیکھیں پچیس کروڑ کے کام ہو چکی ہے جو لوگ بات کرتے ہیں کانگرے سے وہ اپنی آنٹھیں کھولیں آنٹھیں کمجھوڑ انترچسما لائے بھائیہ کplo Vari بھائی Technology وقالب bую ملے گا ایسا ملے گا بھائیہ 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 Shaun بدخوا بھائیہ تو سب ایک ساتھ جتنے لوگوں نے سب سے اپنی اپنی سمجھیاں بدانے ہیں یا سومن کمار سے بھی اشومر کے بعد میں ایک پرانہ دیش پاو شہر کے بات سرا گیا ہے وہ نگر پاو کو انڈور کر دیں تو اس میں ایک بہت بڑا مارکت جس سے ہزاروں لوگوں پروزگار مل سکتا ہے اور شہر کی زیادہ کی سمجھیاں سور ہو جائے گی اشومر نے ایک ترسی محبت جانت سے تہلے دن میں جویزت کیا تھا یہ آپ کی سویدہ سے جب بھی ہو لیکن میں چاہتا ہوں تو آپ کے اور مہارات کے مہارات نے اس نے کہا تھا آپ سے ترسی محبت جانت کے بارے جانت کریں تو میرا چیتر کسی پرانچیتر ہے میں سمجھے کھا تھا جو رہے وہیے ستائی میں ساتھ اکم ہے آپ کو دھنواز دیتا ہوں کہ آپ نے تین لغو ستائی پری ہو جانا ہے سنجور کر دیں آج سے ان کا کام شروع گیا لیکن میں نے اس میں ستشکت میں لکھا ہے اس کے علاوہ ساتھ پری ہو جانا ہے لیکن سب اسٹیشن سوی کرتا ہے لیکن سب اسٹیشن گرام پسید پور میں سوی کرتا ہے لیکن اس کی راسی آمند اتنا ہونے سے وہ کام نہیں ہو پارا نویت انہیں وہ کام شروع کر رہا ہے کہاں کو پورے لڑاں کے لوگ بھٹکے آئے ہیں میرے سے نعرہ آج نہیں ہو دوسرا اس کے علاوہ گرام پچرائی کرائی یا رائک نورا مہوالنپ اور ڈرگا سٹیشن کامان میں ایک بھی کنیا محمد تیارہ نہیں ہیں تو اس کے علاوہ منہ کو ایک کنیا محمد تیارہ دیت ہے رائک پور جہاں ہوں ہیں دور اشوک نگر سے اور آسفار بہت بڑھ بڑھ دیریا ہے ہمارا نویت نویتان ہے کہ اشوک نگر کو اپٹ احمق تاپا گوچت کرنے کی پرکا کریں اور شاڑ ورا بہت نرر بنچا ہے آپ نے کھولے کھولے دیریا ہے اس کو حالانکہ یہ چینٹرز آرومنٹ کا کام ہے میکنہ آپ اس کو پرستاؤ گی جائیں چھاڑو را کو بلوک بوسیت کرائیں اور وہاں پہ سب ریجسٹارٹ باہر پر ساتھ کون ہے یہ میرا نویدن ہے اور اس کے لئے چھوٹی چھوٹی سمسیہ ہیں بورونا سنکٹا دے اس کے دوران دیجے ٹینٹ لائٹ دیکوریشن ہلوائی فوٹوگرافر ڈھول گارڈن ایسے اس کے پھرون دیکوریشن گوڑا بکیجے چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں بہت پریشان ہیں میرا نویدن ہے ان سب کے بارے بچار کر کے ان سب کی مانگ ہے آپ نے پرنیشن دے دی ہے سو لوگوں خوشادی کی وہ تو پاندھو لوگ کرتے ہیں جن کا دھندہ چل جائے گا یہ نویدن ہے اور اس کے علاوہ اب میں بہت دو تین چیزیں باتیں کہنا چاہوں گا آپ لوگوں جو بخانے دھوکی معنی مکنطری جیسوں میں نے جو کہنا تک کہہ دیا اور میں جندہ سے پاک کر میں جا رہا ہوں ساتھیو آپ لوگوں نے مجھے ہمیلی بنایا تھا آپ کا آشیر بار تھا آپ نے مجھے گوڑ دیئے میں ہمیلی بنا لیکن میری حیثیت میں یہ منچ پہ کھڑا ہوں آپ لوگوں نے مجھے بیر گوڑ دیئے وہ حیثیت میری جس آدمی نے بنای تھی وہ پرم سردے سیرمت مہاراجیوں کی راج سندھیا دیئے ہیں جو منچ پہ بیٹھے ساتھیو مہاراج کی کاری سائلی سمپری چیتے ہیں مہاراج کام کا جنوب میں ہم نے دیکھا چھوٹے چھوٹے کام کے لیے مہاراج جلدی میں ادھیکاریوں کے چیمبر میں کینڈری منتری رہے ادھیکاریوں کے چیمبر میں خود پہنچ جاتے تھے ادھیکاری ہکے پکے رہ جاتے ہیں ہمیں بھلا لے تھے مہاراج کہتے تھے میرے چھتر کا میری جنتہ کا اقنام میں آپ کے پاس آؤں مجھے کام کر رہا نا جب پردیش میں مہاراج نے پوری تاغت جھوکی ہم سے یہ کہا گیا کہ ادھیک پردیش میں کانگری سرکار بنے گی تو آپ کے مہاراج بکمنتری ہوں گے مہاراج نے مجھے ٹکٹ دیا میرے جیسے ایک چھوٹے جھتی کو مہاراج نے بھرپور آسی واد دیا ایک چھوٹے سے کسان کا بیٹا ایک گاؤں سے مجھے سوک نگر میں پڑھنے آیا تھا دیر سو روپے کرای کا کمرہ لیکن رفا ہوں لیکن مہاراج کا آسی واد انہوں نے مجھے سارے میتہوں میں ایک طرف کر کے مجھے نگر پانکہ کا ٹکٹ دیا میں ادھیکس بنا دوبارہ ادھیکس بنا اور اس کے بعد مہاراج نے مجھے پیدھائک کا ٹکٹ دیا آپ نے وہ خیزہ سوا سے پیدھائک بنا تو یہ میری حیثیت مکممتری ہوں گے جو مہاراج کے سبر تک تو ان کو تقلیف ہوئی مہاراج نے کا نئی پائٹی کا نیڑا ہے اور میں نے کمالا جی گناہ کو پرشتہ کیا ہے کمالا جی ہماری مکممتری ہوں گے ہم نے شریکار کیا ہم کو بلوثہ تھا مہاراج کی وجہ سرکار روی ہے مہاراج جو کہیں گے وہ ہوگا اور ہم مہاراج سے جو کہیں گے وہ ہوگا آج جو بلوثہ لگے دیکھ رہے یہ سارے پرشتہ ہم نے اسی سمی بنائے مہاراج کو دیئے مہاراج نے مکممتری کو بھیجے تک مکممتری کو ہم دیکھا جا کے ملو کمالا جی سے ہم ملے ہم نے دیویدن کیے کہ ہمارے یہ کام ہونا ہے ہمیں پورا بنوصہ تھا کہ سرکار مہاراج نے بنائی ہے ان کے چیتر میں کام ہوگے اور اور گوپانسی چوہان کو کہنا کہ قسم تھا اپنے بجھے پھر 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 کیا حالت ہوتی چھوڑ ہمارا ایک کام نہیں ہو رہا تھا ہم لوگ آپ لوگوں کو بہت امید چھوڑ میں ہم امیلے بنیاد آپ کو پتا ہے مجھے پتا ہے آپ مجھے اپنا بھائی اپنے پریوار کا جدہ بجھ بجھ بیٹے ایک تریاز ہی بار دیتے آپ لوگ بجھتی کے سمجھ سمجھ آئی میرا بیٹا بھرانی جگہ ماشتر میرا بھائی پتواری ہے میں پوری جی جان لگایا دیر سال ایک ماشتر کو میرے یہاں کے سو دو سو ماشتر پتواری یہاں لوگ ہیں میرے پریوار کے لوگ کم سے سرکار ہے ہر امید کرتا ہے سرکار منید امید کرتے میرا بھائی پتوار یہ پریشان ہے اس کے گھر پر ماں بات کی سیوہ کرنے والا کوئی نہیں ہے میرا سمرتہ اسے لگتا ہے میرا بھائی میرا چانچا میرا تا ہم ہو کر رہا ہے اس کے پریوار اس کے بچے ہاں پریشان ہوتے آپ یا کرائی ان کا عدی کہنا اور ہمارا عدی مہارا سے نیویزم کرائی مہارا عزی کرائی ہمارے کاری کرتا بھائی میں آپ کو ادھارم دے رہا ہوں بھائی آپ کس نے آپ ہر دے رہا ہوں میری بہن کا ستھور ایک عدی کاری ہے میں کیونکہ میری بہن کا ستھور ہے میں نے برجین سنجی سے کہا کوپا جی چوہاں سے کہا ہم تینوں کبن آج سے ملے جی کانس پر ہونا بھی جی بہن ستھور ہے ہر رشتے دار ہر کائیدتا ہماری سرکار ہمارا ملے ہمارا ملے ہمارے مہارات ہمارے پریبار کی لوگ پریشانی نہ ہمارے چیتر کی لوگ پریشانی نہ ہم تینوں گئے ہم نے دیکھے دیا کتھ ملو ہم تینوں ملتری کے پاک گئے کہ میں مہارات سے خون کر بایا پر ملتری کو دیکھ ملا لگاتار چار مہینے میں پریشان ہوا میرے ساتھ بھلے گوپا تو چوانج سوار دی ہر بار میرے ساتھ گئے برچیل سین ہر بار میرے ساتھ گئے لیکن چار مہینے تک سب سے مہینے کیا منتریوں سے باگی منتری سے لگاتا سل آدیس ہو جائے جائے آٹ چار مہینے بعد بھئی چار مہینے بعد جب میرے رشتہ دار کا ٹرانس پر ہوا اس سے دس لاکھ روپے لیے میری قیل کے سفر سے وہ سرکار میں ٹرانس پر کیا سب سے بڑے باقی اتھ کالوں نے بھلایا کہ تیرہ رشتہ دار ایم ایم لوگ سے کہہ دی جہاں ہم نے چاہ تھا دوسری جگہ کر دیا میں نے دوسری جگہ ہو گیا میرے رشتہ کہنے لگے تو بچہ کے بات کرنا اب میں تو مجھے اس کی بات دینا پڑے ساتھ یو میری بین کا سفر بھکار میلے میلے بننے پر اگر میں اپنی بین کی مدد نہیں کر سکتا جب میں اپنی بین کی مدد نہیں کھا رہا سرکار میں آپ لوگوں بھی کہ خاق مدد کر گا یہ سرکار یہ دھارم دیا میں میں چیلنج کر رہا ہوں سارے سن لیں اور یہ سب کو بتائی بات میں دکھو حسین کی کو پتا ہے اور اگر چنکہ سوائے میں وہ جھانک آئے میں گلام دا اور سامنے میں پرنوانس کروں گا میرے رسطہ سرکار کی یہ حال اکیو سرکار کی پہی جائر سہین نے کہتے آپ سے کچھ نہیں ہو رہا بھلے سرکار کو چلنے دیتے ہم ہم نے مہاراج سے تحق مہاراج بہت بری حالت ہم لوگوں کی ہماری کوئی سنوائی نہیں ہو رہی مہاراج نے کہ نہیں پارڈی کا لڑھ ہے جب اللہ چی وہ منتری ہیں آپ کو سیوک کر رہے ہم لوگوں نے اپنے سینے پہ پتھر رکھا سمرتھن کیا لیکن ان کو لگا یہ تو بہت کمیور لوگ ہیں کون نے مہاراج کے ساتھ یہ جواب شروع کر لیا مہاراج منتری کو فون کر رہے چھوٹی چیز ہم مہاراج سے کہ دو دی ہماری نہیں سنوائی آپ کہ دو منتری وں یہ پارٹی کو ڈانگ بارہ گجر پارٹی جب سرچی کل شرائق کری پاکستان میں گھوٹ کے وہ دنجوں کو باز کیا ہمارے دیش کی سینہ پورا دیش دنیا بھاو کر رہی تھی کہ مہاراج نے سمر سن کیا مہاراج نے کہ ہمارے دیش کی سینہ نے ہمارے دنج سار سکھایا اس کا میں بھارت کرتا ہوں پارٹی کو پھر اعتراج ہوا پارٹی یہ بھارت دیکھیں مہاراج نے جو داشت دو بھول ہوگا اور آخر نے جب رام مندر کی بات آئی ہم لوگ کس لیکنے کئی بات مندر سر 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 تھی ہم جب بات مندر مندر بنائیں مندر بنائیں تاریخ نہیں بتائیں ہم بات بات آئی موضی جی نے سار کیا نینے کوئی بھی آسکتا تھا موضی جی نے کہا نینے کراؤ دیس میں بھائی چاہیے روز روز فسار نہیں اس لئے مندر کا نینے ہو جو بھی ہو موضی جی نے سار دکھا تب ساری دنیا نے سارے دیس نے دیکھا کہ کانگریز کا بکی بڑا نیتا کپل سپریم گورٹ میں تھا مندر کا نینے مندر دیس میں آگ جائیں گی مہاراج نے اس بھائی کیا بھی بھائی 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 یہ چیز ڈیلی کی نیتا بھائی بھائی ڈیلی 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 بھائی 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 اس دن ڈیلی بھائی سب کو آ جاتی ہے لیکن سرکار ان لوگوں کو گوار نہیں ہوا اور انہوں نے مہاراج سے کہا تو سڑک کے اتر جائیں تب ہم نے کہا کہ مہاراج سڑک پہ وہ نہیں اتر ہی رہے ہم سڑک پہ اسے اتر ہی رہے ہم سڑک پہ اسے اتر ہی رہیں گے وہ سڑک پہ اور مہاراج کے منچ پہ بیٹھے ہیں ساتھیوں میں آج سے ایک خوال آگ رہی مہاراج میں وہ کہتے ہیں 35 کروڑ مہاراج کے ایک اشارے پہ گردک کٹانے والے لوگ ہیں ہم 35 کروڑ میں ہمیں مہنے ہوا سب سے بہتا ہوں کہ مہاراج کے لیے گردک کٹانے والے لوگ ہیں مہاراج کا اپنا ہم اپنا 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 ہم کرتا ہوں کریں گے مہاراج کا اپنا کرنے کا ساج کیا اس لیے سڑکتے ہیں وہ مہاراج یہاں ہے ساتھیوں اور اگر آپ کے پاس نہ آئے میں آپ کو بسواس دلا رہا ہوں آپ کے مجھے ہیں گے آپ کے مجھے مرے گے جھوٹوں کی باتوں ہمت آنا اور میں انہیں مہاراج کو ایک اور ملی ادن کھارا آپ نے بڑی ترپا کری آپ کو انہوں نے پہلے لینا تھا ہم لوگ 10 سار سے راج لیتی ہم بھوانت رام کا نام ملے پارے تھے ونس سے ونس میں جہجہ سری رام بودھو تو کہتے تو شبنا گئی آپ میں سیدھا چھوڑ کر کے ہم بودھیں جہجہ سری رام جہجہ سری رام جہجہ سری رام